پچھلے لیکچر کے اندر آپ لوگوں نے سیکھا کہ سیم کو انسٹال کیسے کرنا ہے اور اپاچی اور ما ایسکیول سرور کو کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی انفرمیشن دی گئی کہ ہم لوگوں نے جتنی بھی پروگرامنگ کرنی ہے یا کوڈنگ کرنی ہے وہ ہم لوگ ایچ ٹی ڈاکس کے فولڈر کے اندر کریں گے اب کوڈنگ کرنے کے لیے مختلف ایڈیٹرز اویلیبل ہیں جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہو میں ترو آؤٹ دس کورس وی ایس کورڈ کو یوز کروں گا کیونکہ آئی فیل کہ وی ایس کورڈ جو ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں بہتر ہے اور انڈسٹری سپیسیفک ایڈیٹر ہے which is why I will be using وی ایس کورڈ پی ایچ پی کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ زیم کنٹرول پینل کے اوپر اپاچی اور ما ایسکیول کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ دونوں موڈیولز گرین ہو جائیں اب چونکہ دونوں موڈیولز گرین ہو چکے ہیں میں اس ونڈو کو منیمائز کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگوں کو دو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی میری لیفٹ سائیڈ کے اوپر وی ایس کورڈ اوپن ہے اور میری رائٹ سائیڈ کے اوپر پرائیویٹ موڈ کے اندر کروم براؤزر اوپن ہے اور وی ایس کورڈ کے اندر میں نے ایک فولڈر کو اوپن کروایا ہوا ہے جس فولڈر کا نام ہے لرن پی ایچ پی اس فولڈر کے اندر میں ایک فائل بنا دیتا ہوں جس کا نام رکھتا ہوں one-example.php کیونکہ ہم لوگ پی ایچ پی کی کوڈنگ کر رہے ہیں تو اس کا ڈیفولٹ فارمیٹ جو ہے وہ .php ہونا لازم ہے ہمارے پاس ایک فائل کریٹ ہو چکی ہے اب اس فائل میں سب سے پہلے ہم لوگ basic syntax لکھتے ہیں php کا that is less than question mark php یہ php کا starting take ہے اور php کا ending take کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس کے بیچ میں ہم لوگ php کا کوڈ لکھ سکتے ہیں for example میں ایک command لکھتا ہوں echo i love tech time semicolon دینا بہت لازم ہے اس کو میں save کر دیتا ہوں اب اس کو server side پہ دیکھنے کے لیے میں یہاں پہ لکھوں گا local host اور آپ لوگوں کو zem کا dashboard نظر آنا شروع ہو جائے گا پر مجھے zem کا dashboard نہیں دیکھنا بلکہ مجھے دیکھنا ہے folder جو کہ htdocs کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس folder کا نام ہے learn php اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں learn php یہ والا میرا folder ہے اور اس کے اوپر میں میں نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے one-example.php میں اس پر click کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو نظر آئے گا i love tech time یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ میں نے quotation کے اندر لکھی ہوئی ہیں اگر یہاں پہ میں double condition کی جگہ پہ single conditions لکھوں اور اس page کو refresh کروں تو میرے پاس result وہی سیم آئے گا php کے فائل کے اندر آپ لوگ html کا code بھی لکھ سکتے ہو for example میں نے یہ html کا ایک code لکھ دیا ہے اور اس کا نام دے دیتا ہوں my first php اور body کے اندر h1 کے اندر لکھتا ہوں welcome to php programming اس کو save کر دیتا ہوں اور یہاں سے reload کروں گا you will see کہ میرے پاس جو html کی فائل ہے وہ چل رہی ہے اور یہاں پر welcome to php programming لکھا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ فائل html کی نہیں ہے بلکہ php کی ہے ساتھی ساتھ اگر میں میں یہاں پر php کا code لکھ دوں within body اور اس کو کرواؤں echo hi there how are you اور page کو refresh کروں تو you will see کہ میری echo کی command بھی کام کر رہی ہے حالانکہ میں نے یہاں برسہ میں کولم نہیں دیا تھا جو کہ میں اب دے دیتا ہوں چلیے تو اب ذرا بات کرتے ہیں php کی case sensitivity کے بارے میں the case sensitivity actually ہوتی ہے اگر آپ لوگ commands کی بات کرو تو php کی commands case sensitive نہیں ہیں for example اگر میں لکھوں echo hi this is abrar hussein semicolon اور اس کو save کر دوں تو یہ یہاں پر آ گیا this is abrar hussein which means کہ echo کو میں یوں لکھوں یا یوں لکھوں doesn't matter at all ہاں پر اگر آپ لوگ variables create کرتے ہو تو variables میں php case sensitive ہے for example اگر میں یہاں پر ایک variable بناوں name abrar hussein semicolon اور اس کو یہاں پر merge کروا دوں یا concatenate کروا دوں اس کو reload کریں تو you will see کہ آپ لوگوں کا output آ رہا ہے hi there how are you abrar hussein اور اگر میں چاہتا ہوں یہ والی جو line ہے next one وہ اس کے نیچے آ جائے تو میں ایک اور چیز concatenate کروا سکتا ہوں وہ ہے html tag br اس کو میں reload کر دیتا ہوں اب یہ command جو ہے وہ next line کے اوپر execute ہو رہی ہے اگر میں یوں لکھوں name اور ساتھی ساتھ ایک code بھی لگوا دوں tag لگوا دوں br کا اور اس کو reload کروں تو you will see کہ line number 17 کے اوپر undefined variable کا ہمیں issue آ رہا ہے کہ یہاں پر ایک variable جو کہ undefined ہے ہم لوگوں نے ابھی تک define نہیں کیا اب اگر میں یہاں پر نیا variable with capital n define کروا دیتا ہوں اور یہاں پر دوبارہ سے execute کرتا ہوں you will see کہ ایک issue آ رہا ہے that is کہ semicolon میں نے یہاں پر نہیں دیا and there you go اچھا اب ذرا ہم لوگ اس php کے code کو execute کرواتے ہیں html کے code سے پہلے file کو reload کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ code اوپر لکھا ہوا آ رہے اور welcome to programming جو کہ ہمارے html کے code کے اندر mention ہے وہ نیچے نظر آ رہا ہے اسی طرح سے php کے code کو ہم لوگ آخر میں بھی لکھ سکتے ہیں تو میں html کے بعد لکھ دیتا ہوں اس کو save کر دیتا ہوں اور reload کر دیتا ہوں یہ وچ کہ آپ لوگ کو نظر آ رہے welcome to php programming جو کہ اوپر لکھا ہے and then php code کیونکہ نیچے لکھا ہوا تھا تو echo command کے اندر جتنی بھی چیزیں تھی وہ آپ لوگ اس کی نیچے نظر آ رہی